ہائے ویورز یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیر جلال الدین المعروف سرخ پوش بخاری کے دربار کا ایک حصہ ہے یہ ایک قدیم مسجد ہے اور یہ جو پلر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں روایات ہے کہ یہ ٹوٹل بارہ پلرز اس وقت موجود ہیں تو جس وقت اس کی تعمیر کی گئی تو جو اس کا ممار تھا اس نے گیارہ پلرز فٹ کیے یہاں پہ ایک پلر جو رہتا تھا اس کو صبح کے لئے چھوڑ دیا کہ صبح لگایا جائے گا لیکن جب صبح وہ اس جگہ مسجد میں پہنچے تو یہ ایک پلر پہلے سے پہنچ چکا تھا روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ عرش مولا سے آ کے خود با خود اس جگہ پہ ایڈجیسٹ ہو گیا جب بہت سی دنیا اس کو دیکھنے کے لئے یہاں پر آتی ہے ہر وقت رش لگا رہتا ہے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پلر کون سا ہے اس کے بارے میں مختلف روایات شامل ہیں حضرت پیر جلال الدین المروف سرخ پوش بخاری چھ سو نوے اسوی میں وسال ہوا ان کا محمد بن قاسم جب سندھ پر انہوں نے کے رستے سے یہ یہاں سے اچھ شریف سے گزرے تو اس وقت یہ دربار موجود تھا انہوں نے اس جگہ پر بھی حاضری دی اور یہ ممبر جو پیر جلال الدین المروف سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کا اب بھی موجود ہے یہ دیکھیں ویورز حضرت جلال الدین المروف سرخ پوش بخاری کے دربار پر ہر وقت رش لگا رہتا ہے